کیتھوڈ رے اصلی سکوپ کیتھوڈ رے اصلی سکوپ سی آر او الیکٹری کرنٹ کی مقدار میں تبدیلی یا الیکٹری پوٹنشل کی قیمت گراف کی شکل میں ظاہر کر کے ظاہر کرنے کے استعمال ہونے والی ڈیوائس کو کیتھوڈ رے اصلیو سکوپ سی آر او کی سکرین پر انفرمیشن ظاہر کی جاتی ہے اس سکرین دارہ نماڈ ٹیکٹینگولار شکل کی ہوتی ہے جس پر گراف سنٹی میٹر سکیل میں ظاہر ہوتا ہے دنسال کو طرح ہمارے ٹی وی سکرین کی پکچر ٹیوب اور بہت سے کمپیوٹر کے ڈسپلی ٹرمینل کی کتھوڈ رے ٹیوب بنی ہے کتھوڈ رے او سیڈیو سکوپ ترجیل اسے پر مستمیل ہوتی ہے الیکٹرون گن ڈیفلیکٹنگ پلیٹ فلوری سینٹ فلوری سینٹ سکرین الیکٹرون گن الیکٹرون گن الیکٹرون سورس پر مستمیل ہوتی ہے جو کہ الیکٹرک طور پر گرم کی ہوئی کتھوڑ ہے جس سے الیکٹرون خارج ہوتی ہیں الیکٹرک گن کے اندر ایک گریڈ جی ہوتا ہے جو الیکٹرون کے باؤ کو کنٹرول کرتا ہے گریڈ نیگٹیو پوٹنشل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ پوٹنشل جتنے زیادہ نیگٹیو ایسی مقدار سے گریڈ الیکٹرون کو دفع کرے گا اور بہت کم الیکٹرون انوڈ اور سکرین پر پہنچ جائیں گے سکرین پر چمک کی شدت الیکٹرون کی تعداد کو دائر کرتی ہے لہذا گریڈ کا نیگٹیو پوٹنشل سکرین کی شمک کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس طرح انوڈ پوزیٹیو پوٹنشل سے جڑا ہوتا ہے اور یہ الیکٹرون کو ایکسیلریٹ دکھلنے کے لئے استعمال ہوتا ہے الیکٹرون جب انوڈ سے گزرتے ہیں تو یہ اندہ بیم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ڈیفلیکٹنگ پلیٹ جب ہم الیکٹرون کی بیم الیکٹرون گن سے نکلتی ہے تو یہ دو کی پیرال پلیٹ کے درمیان سے گزرتی ہے ان پلیٹ کے درمیان پوٹنشل ڈیفرینٹس ہوتا ہے جو بیم کو موضی پلیٹ میں ڈیفلیکٹ کرتا ہے پیرال پلیٹ کا یہ جوڑ سکرین پر الیکٹرون کے نشان کو وائی ایکسیل یا موضن اس حیمد میں ڈیفلیکٹ کرتا ہے جبکہ موضی پلیٹ کا جوڑ سکرین پر اس انشان کو ایکس ایکسیل یا افکی سیمد میں ڈیفلیکٹ کرتا ہے فلورنٹ سکرین کیتھوڑ رے اوسیڈیو سکوپ کی سکرین فاس فورس کی پتلی طے پر مشتمل ہوتی ہے جب اس پر تیز رفتہ الیکٹرون ٹکراتے ہیں تو یہ روشنی خارج کرتی ہے سی آر او سائنس کے بیچمار شعب و محثمال ہوتی ہیں مثلا ویو فارم کو ظاہر کرنے کے لئے وولٹی کے مارچ کے لئے رینج معلوم کرنے کے جیسا کہ ریڈار میں منظر گرائی معلوم کرنے کے لئے یکو سونین اس کے لئے سی آر او دلکھر جوڑ رہنگو موسیقی 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 موسیقی